فارمسسٹ ہسپتال میں داخل مریضوں اور عام مریضوں کے لیے محفوظ دواؤں کی فراہمی ممکن بناتا ہے یہ ڈاکٹری نسخے کے مطابق دواؤں تیار کرتا ہے خوراک دیکھتا ہے مریض کے زیر استعمال دیگر دواؤں سے مسالحت دیکھتا ہے اور دواؤں پر واضح لیبل لگاتا ہے فارمسسٹ دوائی نسخوں کے مطابق مریضوں کی رہنمائی کرتا ہے اور چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے خود ہی دواؤں تجویز کر دیتا ہے میٹرک کے بعد میڈیکل سٹور میں بطور معامل یا ٹیکنیشن کام شروع بیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ مخصوص کورس کیا جا سکتا ہے طویل تجربے کے بعد اس شعبے میں باقاعدہ کام کے وسیع مواقع ہوتے ہیں جن میں کلینک، ہسپتال یا ریٹیل دکان عام ہیں تجربے کے بعد بڑے صحیح اداروں میں انتظامی عدو تک جانے کا موقع بھی مل سکتا ہے ترقی آفتہ ممالک میں فارمیسی میں چار سالہ گریجویشن کے بعد ریجسٹرڈ فارمسسٹ کی حیثیت سے کام کا لائسنس مل سکتا ہے پاکستان میں ایسی قانون سازی نہیں میٹرک کے بعد مختصر ڈپلومہ کرنے کے بعد فارمیسی کھولی جا سکتی ہے کامیاب فارمسسٹ بننے کے لیے کن قابلیتوں کی ضرورت ہوتی ہے ابلاخ کی اچھی مہارت ہو تاکہ مریضوں کی ضرورت کو سمجھ کر انہیں مشورے دے سکے کہ کون سی دوا مناسب رہے گی سائنسی فارمولے کا استعمال کرنے اور پہچیدہ تخمینے لگانے کے لیے مضبوط ریاضیاتی مہارت رکھتا ہو ہمدردی کا قوی جذبہ رکھتا ہو تاکہ گھاکوں کی ضرورت کو سمجھ کر ان سے شفقت کا برطاو کر سکے اچھی تجزیاتی مہارت اور سائنسی فہم رکھتا ہو تاکہ مریض کی دوائی کی ضرورت سمجھ سکے تفصیل اور طریقہ کار پر توجہ رکھ سکتا ہو تاکہ دوائوں کی درست فراہمی یقینی بنائی جا سکے اس شعبے میں مزید مواقع نمبر ایک کلینیکل فارماسسٹ یہ ہسپتال کلینیک یا ڈاکٹر کی جراہی کے دوران دیگر صحیح عملے کے ساتھ کام کرتا ہے یہ یقینی بناتا ہے کہ مریض کو درست دوائی فراہم کی جائے نمبر دو کمیونٹی فارماسسٹ یہ ریٹیل فارماسی میں کام کرتا ہے اور گھاکوں کو صحیح مشورے دیتا ہے اور ڈاکٹری نسخے کے مطابق دوائی فراہم کرتا ہے اگر ضرورت پڑے تو گھروں میں موجود مریضوں کے ہاں جا کر انہیں درکار دوائی دیتا ہے نمبر تین انڈسٹریل فارماسسٹ یہ نئی دوائیں تیار کرنے کے لیے تحقیق کرتا ہے اور ان کا جائزہ لیتا ہے تاکہ انہیں مریضوں کے لیے محفوظ بنا کر مارکٹ بھیجا جائے انڈسٹریل فارماسسٹ دستیاب دوائوں کی عوام تک محفوظ اور میاری رسائی بھی یقینی بناتا ہے نمبر چار نیوکلئر فارماسسٹ یہ ریڈی آئی دوائوں کی تیاری اور فراہمی کا ماہر ہوتا ہے یہ دوائیں ہسپتالوں اور کلینکس میں کینسر کے مریضوں کو دی جاتی ہیں چند خاص امراض کی تشخیص میں بھی یہ تقنیق استعمال کی جاتی ہے فارماسسٹ بننے کے لیے حفظ صحت، میڈیسن، کیمیا، حیاتیات، تبیات، ریاضی، تشریع العذا، انگریزی اور سماجی بہبود میں دلچسپی رکھتا ہو فارماسی میں ڈگری درکار ہے مزید تعلیمی اہلیت اور تجربہ زیادہ اہم اور بڑے ادھوں پر ترقی کا ذریعہ بن سکتے ہیں کل وقتی اور جز وقتی کام ہو سکتا ہے ہسپتالوں یا بڑے میڈیکل سٹورز میں ملازم فارماسسٹ کو چھٹی کے دن بھی کام کرنا پڑتا ہے یہ کام ہسپتال، پلینک، فارماسی اور ریٹیل سٹور یا ڈسپنسری میں کیا جاتا ہے فارماسسٹ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مریض کو غلط یا ایکسپائر دوا دینے کی غلطی سے مریض کی صحت و جان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں بار بار ایک ہی جیسی دواؤں کی تیاری اور فراہمی اکتا دینے والا کام ہوتا ہے ناظرین ہماری ان ویڈیوز کا مقصد معاشرے اور خاص طور پر نوجوان نسل کو مختلف طرح کے کریئرز کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں اپنے پیشن کے مطابق شعبے کا انتخاب کرنے میں آسانی رہے اور وہ ایک باعزت روزگار شروع کر سکیں اس ویڈیو میں دی گئی معلومات انسائیکلوپیڈیا کریئر سے لی گئی ہیں اس میں باورچی سے لے کر خلاباز تک دنیا بھر میں رائچ کریئر اور شعباجات کے بارے میں بنیادی عملی معلومات کریئر کے لیے درکار تعلیمی اہلیت ضروری مہارتوں بنیادی دلچسپیوں اور درپیش رکاوٹوں وغیرہ کا جامع تذکرہ موجود ہے